نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پی آر اور میں ہوں آپ کے ساتھ روچی کر آج پٹنا سے ماں نفتہ کو شرم سار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ہم آپ کو ایک ایسی واردات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسا سن کر آپ بھی چوک جائیں گے دراصل یہ واردات پٹنا میں ہوئی ہے پٹنا میں دو لڑکے جب اپنا برڈے منانے کے لیے ہوتیل میں پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں پیٹا جاتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر پیٹا کیوں گیا دراصل انہوں نے ایک ٹیبل کی مانگ کر دی تھی اور اسے ہی لے کر کے مالک کو گصہ آیا اور اس نے ہوتیل میں اپنے سٹاف کے ساتھ مل کر کے ان دونوں لڑکوں کی پٹائی کر دی جس کے بعد وہ لڑکے جکنپور تھانا میں اس کا کمپلین بھی کیے ہیں جس میں کی دو لوگوں کو اب تک پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے آپ کو اس کے پیچھے کے پوری کہانی بتاتے ہیں اور کچھ لڑکوں کو جو مارا گیا ہے اس کے کچھ فوٹوز بھی ہمارے پاس آئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دراصل واردات سوموار کی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سوموار کو دو لڑکے تھے جو اپنا برڈ سیلیبریشن کرنے کے لیے ہوتیل میں پہنچے تھے ہوتیل تھا میٹھا پور بسٹینڈ کے پاس سائیڈ وارک کیفے اور ریسٹورنٹ وہاں گئے وہاں جانے کے بعد انہوں نے کیک کاٹنے کے لیے ایک بڑی ٹیبل کی مانگ کی جس کے بعد وہاں کے مالک نے اس کے لیے منع کر دیا جس کے بعد وہ دونوں لڑکے اپنے بگل والوں سے باچیت کر کے اس ٹیبل کو کھالی کرنے کے لیے کہے تو جب باچیت ہو گئی اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بات بھی مان لیا اور وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے لیکن اس چیز کو دیکھ کر کے ہوتیل کے مالک کو گھسا آ گیا اور وہ ہوتیل کو بند کر کے کمرے میں دونوں کو بند کر کے اپنے کرنچاریوں کے ساتھ ان لوگوں کی خوب پٹائی کر دی جس کے کچھ تصویریں ہم چاہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس پرکار سے پٹائی کی گئی ہے ان کے شریر پہ یہ پٹائی کی پوری داگ دکھ رہی ہے ڈنٹے سے انہیں مارہ پیچھا گیا ہے اور اس کے بعد کسی طرح دونوں یوبکوں نے اپنی جان چھوڑا کر کے دراصل ایک یوبک نکل گیا اور دوسرا اندر ہی رہ گیا ہم آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں دراصل گردنی باگ کے سریتہ باد نوازی گولو نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے دوست پریم کا سوموار کو برڈ تھا دونوں برڈے سیلیبریٹ کرنے ہوتیل کے جکنپور تھانہ شیطر کے میچھاپور برس سٹینڈ کے پاس سائیڈ ووک کیفے اینڈ ریسٹورنٹ گئے تھے گولو نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھے ایک بری ٹیبل کی مانگ انہوں نے کی تھی اس کے بعد گولو نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہوتیل والے نے انہیں برڈے والی بری ٹیبل کو خالی کرنے کی اس پر ہوتیل کا مالک منہ کر دیا گولو اور پریم جب کرمچاریوں سے بری ٹیبل کی مانگ کی اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے ان سے یہ نویدن کیا کہ وہ خالی کرا دیں اس کے بعد اسے دیکھ کر کہ ہی مالک بھڑک گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ گولو نے ایک اور بات کہی ہے گولو کے ٹیبل کو لے کر کے ہوتیل کے مالک گالی بھی دی اس کے بعد جب دونوں یوک نے ہوتیل مالک کا ویروت کیا تو ہوتیل مالک انکت اور سٹاپ چندن نے باہر سے گیٹ بند کر دیا جس کے بعد برڈے بوئی کے ساتھ ان کے دوستوں کی لوہے کی روڈ اور ڈنٹے سے پٹائی کی دونوں کافی دیر تک انہیں پیٹتا رہا دونوں کو اور اس دوران کسی طرح سے برڈے بوئی باہر بھاگ نکلا لیکن گولو ہوتیل میں ہی فسا رہ گیا گولو کی پٹائی جاری تھی برڈے بوئی پریم نے باہر نکلتے ہی جکنپور تھانوں کو فون کیا اور آروپیوں کو پکڑ لی آپ کو بتائیں کہ ان دونوں ہی یوپ کو کافی چوٹ آئی ہے نرزل لگے کہ جو بڑے بوئی تھے وہ باہر نکلتے ساتھ ہی پولس سے کمپلین کی اور کمپلین کرنے کا پولس تتکال روپ سے وہاں پر پہنچی اور تب جا کر کے ان جو بھی آروپی تھے وہاں پر جو مار پیٹ کر رہے تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو یہ بے حد ہی یہ گھٹنا شرمشار کرنے والی ہے کہ اگر کوئی ایک بڑی ٹیبل کی مانگ کر رہا ہے اور ان کا ہوتیل ہے تو آپ ایک ٹیبل کی مانگ کرنے کی وجہ سے کسی کو اتنا پیٹتے ہیں اور جب آپ ٹیبل دیے بھی نہیں وہ کسی سے نیویدن کر کے اس ٹیبل کو خالی کروایا اس کے بعد بھی آپ بھرک جاتے ہیں اور دونوں کو مارتے ہیں یہ بے حد ہی شرمناک گھٹنا ہے حالانکہ پٹنا پولس نے اس پر کوئی ایکشن بھی لیا ہے ترنت ایکشن لیتے ہیں کے ساتھ ہی انہوں نے دو آروپیوں کو بھی گرفتار کر دیا ہے جو انہیں پیٹ رہا تھا لوہے اور ڈنٹے سے ان کی پٹائی کی تھی کچھ تصویریں بھی ہمارے سامنے آئے تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں تو اس طریقے کی گھٹنا اس طریقے کی باردات پٹنا میں ہوئی ہے اور بیسے ہی تمام خبروں کے لئے مرسد بنے رہیے اور دیکھتے رہے ہیں نیوز پی آر دھنے وال